اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ڈیریویٹیوز کس طرح لیا جاتے ہیں کسی بھی الڈیبرک ایکسپیشن کا اگر آپ نے ڈیریویٹیو لینا ہو تو وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے جس کو ہم ڈیفرنسییشن بھی کہتے ہیں تو ڈیریویٹیو لینے کے لیے میں جس بک کو لے کے چلوں گا وہ بک ہمارے پاس ہے سیکنڈ ائر کی میت کی بک ہے اور پنجاب ٹیکس بک لہور پاکستان جس کو پبلش کر رہے ہیں وہ والی بک ہم یوز کریں گے اور ڈیریویٹیو سمجھانے کے لیے آپ کو میں ایکسسائز 2.3 سے سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو ایکسسائز 2.1 اور 2.2 جو ایکسسائز ہے وہ اس میں بائی ڈیفنیشن میتھڈ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے اس میتھڈ سے سمجھا دوں تو اس کے بعد 2.1 اور 2.2 میں سے بھی آپ کو کچھ کوئسٹنز میں کروا دوں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ 2.3 ایکسسائز کا کوئسٹن نمبر ون ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایکسپریشن دیا ہے ایکس کی پاور فور پلس 2 ایکس کی پاور کیوب پلس ایکسکوئر یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے اس کا ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ڈیریویٹیو کس طرح لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ y کے ایکول ہے y is equal to x کی پاور فور پلس 2x کیوب پلس ایکسکوئر یہ ہمارے پاس ایک فنکشن بن گیا دیکھیں y جو ہے وہ فنکشن ہے x کا y یہاں پہ ہمارے پاس x کا فنکشن ہے تو اب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے لیں گے میں صرف آپ کو یہاں پہ اس لیکچر کے اندر ڈیریویٹیو لینا سکھاؤں گا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے اس کے فیزیکل میننگ کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کریں گے میں صرف آپ کو question solve کرنا سکھا رہا ہوں تو ڈیریویٹیو لینے کے لیے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ دونوں طرف ہم لکھ دیتے ہیں d y by dx یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں d y by dx یعنی کہ یہ y کا ڈیریویٹیو ہو رہے تو ساتھ میں نے d y by dx لکھ دیا مطلب y کے ساتھ d divided by dx آپ لکھیں is equal to یہاں پہ بھی آپ d by dx لکھ لیں اور d by dx اور یہ سارے expression آپ لکھ لیں x کی power 4 plus 2 x cube plus x square یہ آپ نے لکھ لیا اب ہم ڈیریویٹیو لینا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ اس expression کے اندر آپ دیکھیں آپ کو تین قسم کی تین terms آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس پہلی term ہے یہ آپ کے پاس دوسری term ہے اور یہ آپ کے پاس تیسری term ہے ان terms کو ہم الیدہ الیدہ لکھ لیتے ہیں اور الگ الگ ان کا ڈیریویٹیو لے لیں گے ہم تو پہلے میں d y by dx x کے ساتھ x کی power 4 کو لکھ لیتا ہوں پھر یہ دیکھیں آپ کو sign یہاں پہ plus کا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں plus d y by dx 2 x cube پھر ہمارے پاس ہے plus d y by dx x کی power 2 اور left side پہ وہی آپ کے پاس رہے گا d y by dx x اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس x کی power 4 ہے اس کا تو ہم derivative لے لیں گے لیکن ابھی میں نہیں لے رہا میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں اس term کے اندر آپ کو 2 x cube کے ساتھ نظر آ رہے جو coefficient ہے اس کا جو 2 multiply اور x cube سے یہ coefficient جو ہوگا derivative لیتے وقت اس کو آپ side پہ ایک لکھ لیں گے اس کا کیونکہ ہم derivative نہیں لیتے گی یہ constant term اور coefficient ہے تو 2 جو ہے اس کو آپ پیچھے لکھ لیں d y by dx x کا cube ہم صرف یہاں پہ x کی cube کا derivative لیں گے اس 2 کا derivative نہیں لیں گے کیونکہ یہ constant number ہے یہ کوئی variable نہیں ہے جس کا derivative لیں derivative ہم ہمیشہ variables کا لیتے ہیں constant کا نہیں لیتے ہیں plus ہاں اگر constant اکیلا ہو تو پھر اس کا derivative آپ کے پاس 0 ہوتا ہے وہ آگے چل کے ہمیں پتا چل جائے گا اچھا یہاں پہ d y by dx x کی power 2 اب دیکھیں اب first term کو ذرا آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ ہم derivative لے رہے ہیں with respect to x تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ x کا derivative لینا ہے x کے لحاظ سے derivative لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے x کی power 4 جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا derivative لینے کا یہ طریقہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ power کو اس کے multiply میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے derivative لینے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے power کو اسی term کے multiply میں لکھ دیں گے 4 multiply by x کی power 4 اب power تو آپ نے multiply میں ایک بار لکھ لیں لیکن یہ x کی power 4 ہے اس میں سے آپ ایک minus بھی کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگلی term میں ہم یہ ہی کریں گے 2 تو as it is لکھا رہے گا ہمارے پاس اور یہ ہم bracket لگا دیتا ہوں x کی power 3 ہے تو 3 آجائے سب سے پہلے multiply by x کی power cube اور یہ x کی power cube ہے اس میں سے 1 power minus کر دیں گے یہ derivative کا طریقہ ہوتا ہے اصل میں پلس اب یہاں پہ دیکھیں x کی power کتنی x کی power 2 ہے تو 2 کو اس کے multiply میں آپ لکھ لیں 2 multiply by x کی power 2 اور یہ x کی power 2 اس کی power میں سے minus بھی کر دیں گے تو جب بھی کسی چیز کا derivative لینا ہوتا تو اس کی power ہم پیچھے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ اس کے multiply میں لکھ دیتے اور ساتھ اس کی power میں سے ہم minus بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا 4 x کی power 4 میں سے 1 plus 2 x تو یہ ہمارا derivative آگیا d y by dx اس کو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے y کا derivative لیا with respect to x اس کے بعد ہم ایک اور example کر لیتے وہ بھی اس exercise 2.3 کی ہے تو 2.3 ہم exercise کر رہے ہیں اور question number 2 ہے question number 2 question number 2 ہے ہمارے پاس x کی power minus 3 plus 2 x کی power 3 by 2 plus 3 یہ ہمارے پاس ایک اور expression آگیا اس کا derivative لینے کے لیے ہم پھر سے وہ ہی کرتے ہیں let y is equal to اس کو let کر لیتے ہیں کہ y equal is equal to x minus 3 plus 2 x 3 by 2 plus 3 تو یہ ہمارے پاس آپ سمجھ دیں کہ ایک function ہے y جو x کا function ہے اب اس derivative لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم d by dx لکھ لیں y کے ساتھ بھی اور یہاں بھی d by dx لکھ لیں گے اس expression کے ساتھ بھی اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اب بالکل اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھ لیں ماہر پاس 3 terms ہیں 1 2 3 ان terms کو ہم الگ الگ کر لکھ لیتے ہیں تو دی by dx اور x کی پاور مائنس 3 پلس d by dx 2 x کی پاور 3 by 2 پلس d y by dx sorry d by dx اور یہاں 3 ہمارے پاس اب کیا ہوگا جی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے تھا کہ derivative لینے کے لیے یہ جو power ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ اس کے multiple میں آجائے یعنی کہ multiply ہو جائے اس کے ساتھ جیسے minus 3 power ہم اس کی پیچھے لکھ لیتے minus 3 multiply by x کی power minus 3 اور یہ جو power ہوتی ہے اس میں سے minus دیں گے اور x کی power میں سیچوئے وہ ایک کم بھی کر دیں گے پلس اسی طرح یہ 2 آپ کو پتہ یہ coefficient اور constant number ہے ایک variable نہیں ہے تو ہم اس کو باہر نکال کے لکھ لیتے سائٹ پہ اور اندر ہمارے پاس کیا بچ x کی power 3 by 2 تو x کی power 3 بائی 2 کا ہم جب derivative لیں گے تو اسی طرح power پیچھے آجائے گی 3 by 2 یعنی کہ power x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گی 3 by 2 اور x کی جو power 3 by 2 اس میں سے ایک کم بھی کر لیتے یعنی کہ ایک منس کر لیتے ہیں اسی طرح سے پلس اب یہ خالی ہمارے پاس constant ہے یہ 3 ہے اس کا derivative 0 ہوگا کوئی بھی ہمارے پاس constant number 2 1 5 اس کا derivative ہمیشہ ہمارے پاس 0 ہوا کرے گا دوسری بات یہ دیکھیں یہاں پہ constant تھا وہ coefficient تھا x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ 3 x کی power minus 3 اور minus 1 minus 4 plus 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا 3 x کی power 3 by 2 میں سے 1 آپ minus کر دیں تو 1 by 2 بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس derivative آگیا dv by dx یہ ہمارے پاس derivative آگیا اگر آپ اس کو چاہیں تو اور ٹھیک طریقے minus 3 x کی power minus 4 ہے نیچے جا کے plus 4 ہو جائے plus 3 x کی power 1 by 2 ان دونوں terms کے اندر 3 common ہے اگر آپ چاہیں تو 3 کو common لکھ سکتے ہیں تو minus 1 x کی power 4 plus x 1 by 2 multiply by 3 آپ کے پاس آجائے گا یہ آپ پاس تو وہ question آپ کر لیتے question number 3 ہے آپ کے پاس a plus x divided by a minus x question number 3 exercise جو ہے آپ کے پاس 2 point 3 یہ جو question ہے آپ کے پاس اس کو آپ دیکھیں تو اس کا denominator بھی ہے denominator بھی ہے denominator بھی ہے numerator لیے fraction ہے تو اس کو پہلے ہم let کر دیتے let y is equal to a plus x divided by a minus x اس question کے اوپر ہم لگائیں quotient rule quotient میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں quotient rule یہ quotient rule کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کے پاس fraction میں کوئی question آئے گا آپ کے پاس تو آپ نے اس کو solve کرنے کی quotient rule کا استعمال کرنا ہے جب آپ کے پاس denominator میں کچھ value ہوگی اور denominator میں کچھ value ہوگی تب derivative آپ کس طرح لیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں d y by dx is equal to اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے a plus x divided by a minus x اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے پہلے ہم چلو simple لکھ دی ڈ by by dx اور sorry d by dx a plus x divided by a minus x اس طرح سے ہم اس کو لکھ لیتے ہم پھر اس پہ کوشنٹ رول اپلائے کریں کوشنٹ رول اپلائے کرنے کا یہ طریقہ ہوتا کہ جو آپ کے پاس denominator میں value ہے جیسے a minus x اس کا آپ whole square لے لیں اور اس کو denominator میں لکھ لیں اوپر آپ کیا کریں گے اوپر جو denominator میں آپ کے پاس اس میں a minus x جیس value ہے جو term اس کا derivative لے لیں a plus x پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے minus اس کے بعد پھر جس طرح یہاں پہ آپ نے numerator term کو چھوڑ دیا تھا اس کو as it is لکھ لیا تھا اور اوپر term derivative لے لیا تھا اب minus کے بعد کیا کریں گے اوپر term as it is لیں denominator میں تھا اس کو denominator میں لکھا اور اس کا whole square لکھ لیا پھر اوپر ہم نے کیا denominator value as it is لکھ لیا اور numerator لی denominator وی کو as it is لکھ لیا اور denominator وی value कब ہم derivative لیں گے تو a minus x ہمارے پاس آجے as it is a plus x derivative کیا ہوگا a کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس constant value ہے تو اس derivative ہو جائے گا 0 plus x کا derivative کیا ہوتا ہے x کا derivative ہمارے پاس دیکھیں اگر یہ آپ کے پاس x ہے اور آپ نے اس کا derivative لینے تو آپ اس کو multiply کرتے ہیں d by dx سے تو اب آپ کے پاس اوپر dx بن گے اور نیچے بھی dx بن گے جب آپ اس کی cutting کریں گے تو یہ آپ کے پاس 1 ہو جائے گا اور ویسے x derivative 1 ہوا کرے گا اگر آپ derivative with respect to x لے رہے ہیں یعنی کہ x کے لحاظ سے derivative لے رہے ہیں تو x کا derivative 1 ہوگا اسی طرح اگر آپ derivative لے رہے ہوں with respect to y تو y کا derivative 1 ہو جائے گا اسی طرح اگر derivative لے رہے ہوں with respect to z تو z کا derivative کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ہم بات کر رہے تھے کہ a derivative کیونکہ constant ہے تو 0 ہے plus x derivative ہو گیا 1 minus a plus x کیونکہ اس کو ہم نے ایجٹیز رکھا ڈی و ڈی x کس کا ہم نے لینا ہے a minus x کا 0 ہو جائے گا minus x 1 ہو جائے گا اور نیچے denominator میں ہمارے پاس value as it آ جائے گی پھر یہ ہے a minus x 0 plus 1 1 ہوتا ہے minus a plus x 0 میں سے 1 گیا تو آپ پاس minus 1 بچے گا اور a minus x اب a minus x کو 1 سے multiply کر دیں بلکہ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی minus ہے تو یہ دونوں times multiply ہو جائیں گی تو minus minus plus a plus x 1 a plus x to plus a plus a plus plus x minus x cut جائے گا divided by a minus x 1 سے ہمارا ختم ہو گیا